اگلی دو دو انہی دونوں باتوں پر ڈانٹا گیا ہے اب سوچیں کس کو ڈانٹا گیا ہوگا یہ ابو بکر عمر عثمان ان لوگوں کو تو نہیں وہ جو نئی بھرتی ہوئی ہے ان کو ڈانٹا جا رہا ہے یہ سارے مسلمان اس سے مراد نہیں ہیں اور آج ہم سب اس کی مراد ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُو مِنُونَ بِاللَّهِ اوہ مسلمانوں کیا ہوگئے تمہیں کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یہ کسی مکہ میں ایمان لانے والے کو یہ بات کہی نہیں جا سکتی جو دیکھتے ہنگاروں پر لیٹ کے آیا ہے جو تپتی ریٹ پر گھسیٹا گیا ہے سنگلہ گلیوں میں اس کے بارے میں یہ بات کیسے کہی جا سکتی یہ انہی لوگوں کے بارے میں ہیں جو وہاں نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مَا لَكُمْ لَا تُو مِنُونَ بِاللَّهِ کیا ہوگئے تمہیں کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے وَالْرَسُولُ يَدُوْكُمْ لَتُوْمِنُوا بِرَبِّكُمْ جبکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں کہ تم لاؤ ایمان اپنے رب پر یہ کافروں کو نہیں کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو یہ بات کہنے کا مطلب کیا ہے کہ تم نے زبان سے منا ابھی دل میں نہیں اترائے ہیں دل والا لاؤ يَا يَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ ہم نے پڑھا تھا سورہ نسا میں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لاؤ ایمان اللہ پر اور یہ کہ تم گویا کان تم نے ابھی ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے ابھی ایمان تمہارے دل میں نہیں اترائے یہ ان سے کہا گیا ہے مَا لَكُمْ لَا تَوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولُ يَدُوْكُمْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِسَاقَكُمْ اِنْكُنْ تُمْ مُمِنِينَ اللہ تم سے میساق لے چکا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو یہ کون سا میساق ہے یہ شہادت جو آپ نے دی ہے اس شہادت کا مطلب ہے قَالُوْ سَمِنَا وَعَتَانَا جب لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے میں سنوں گا اور اطاعت کروں گا اب اس کے بعد اگر آپ نے اطاعت سے قدم پیچھے اٹھائے ہیں تو در حقیقت آپ نے اس ایمان کے جو مائدہ کیا تھا اس کی خلاف فرضی کیے سورہ مائدہ یاد آئی یا نہیں آئی اس میں میں نے بار بار اس میساق کا ذکر کیا تھا میساق شریعت اس میں اللہ نے یاد دلایا پہلے میں نے کتاب یہودیوں کو دی ان سے میساق لیا میں نے کتاب نصارہ کو دی انجیل ان سے میساق لیا اب اے مسلمانوں تم پر یہ کتاب اتاریے یہ وہ میساق ہے جس کو یہاں پر یاد کر رہے ہیں تو اگر ایمان ہے تو میساق معلوم ہونا چاہئے اس پر پورا اترنا چاہئے اگر ایمان نہیں ہے تو بتائیے جناب کس خان کا کہ کون سے مرشد کے آت پہ جا کے بیعت کروں کہ میرے اندر ایمان پیدا ہو جائے کس حکیم کے پاس جاؤں کہ نگاہ مرد مومن سے میری تقدیر بدل جائے گجر خان جاؤں گجرہ والا جاؤں یا اس سے آگے کوئی جنگ جاؤں یا جنگ والوں کے پیچھے انگلینڈ جاؤں کہاں جاؤں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا کرم کیا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے یہ کتاب اتاری ہے واللذی وہی ہے انزلہ علی عبدہی آیاتم بینات جس نے اپنے ینزلو علی عبدہی آیاتم بینات جس نے اتاری ہیں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ روشن آیات نورانی آیات ایمانی آیات کیوں وہ اتاری ہیں لے یخرجا کم من الظلمات اندھیاروں سے نکالے تمہیں دنیا کی محبت کے اندھیارے بے یقینی کے اندھیارے انسرٹنیٹی کے اندھیارے ان سے نکال کر تمہیں روشنی ایمان کی روشنی الہ نور ایمان کی روشنی میں لائے یہ آیات بینات آپ کا سب سے بڑا مرشد ہیں یہ سب سے بڑا پیر ہیں یہ سب سے بڑا رہنماں ہیں یہ سب سے بڑا ایمام ہیں وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَعُوفُ الرَّخِيمُ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بہتی رعوف اور رخیم ہیں رعوف کہتے ہیں رحمت سے یہ بنائیں رحمتی کی ایک شکل ہے لیکن یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں ابھی آپ ہم باہر نکلیں اللہ نہ کریں ہم کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں جو ہی وہ چیز کوئی دو چیزیں آپ اس میں ٹکرائیں یا کوئی بندہ گرا ہمارے دل سے ایک آ نکل اوہ یہ رحمت ہے اگر ہمارا دل نرم ہوگا تو یہ آواز نکلے گی یا ہماری یہ کیفیت بنے گی دل نرم نہیں ہے تو یہ آواز کبھی نہیں نکلے گی دوسرا قدم ہوگا ہم دوڑ کے جا کے اسے اٹھائیں پکڑیں اسے دیکھیں ہسپیٹر پہنچا یہ رحمت ہے اللہ تمہارے لیے رافت والا بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے وہ کیوں تمہیں ان کے حوالے کرے گا قسائیوں کے لٹے روں کے جو مذہب کے نام پر بھی اپنے پیٹ پالتے ہوں اس نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ رکھا ہے ڈائریکٹ اگر تم اس کی طرح متوجہ ہوگے اس نے یہ اب تمہارے در تک پہنچا دیا اپنا پیغام اس پیغام سے جڑ جاؤ تمہارا بن جائے گا ایمان اس کے لئے اللہ نے تمہیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ ان کے دروں کی جا کے ٹھوکریں کھاؤ اور ان کے پاؤں دابو اور ان کی خوشحام دے کرو اور ان کی باتیں سنو نہیں کوئی ضرورت نہیں اللہ نے اللہ تمہارے لیے بہت رافت ہو ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے تو کیوں تمہیں دردر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کرے گا تو پہلا مطالبت ہے ایمان لانے کا اس کا پہلے بتایا کہ کیوں وہ یقین والا ایمان تمہارے اندر نہیں ہے ساتھ بتا دیا کہ وہ یقین والا ایمان پیدا کرنے کے لئے اللہ نے کتاب اتار دی ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ یہ کسی فلسفی کی دکان سے نہیں ملے گا ڈونڈے سے ملے ہے کاری کو قرآن کے سیپاروں میں یہ یہاں سے ملے گا آپ آؤ آپ کو ایمان ہم نے پڑھا اذا تلیت علیہم آیا تو زادت ہم ایمانات